بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں ہم اسی سلمان خان کی بات کر رہے ہیں جو کہ بولی ووڈ کی فلموں میں بھائی جان کے نام سے مشہور ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی پیدائش ستائیس دسمبر انیس سو پینسٹھ کو ہوئی سلمان خان، سکرین رائٹر سلیم خان اور ان کی پہلی اہلیہ ششیلہ چرک جنہوں نے بعد میں سلمہ خان کا نام اپنایا کے بڑے بیٹے ہیں ان کے آباؤ اجداد پاکستان کے موجودہ زلہ سوات سے تعلق رکھنے والے الکوزئی پشتون تھے جو سن اٹھارہ سو کی دہائی کے بست میں مدیہ پردیش کے شہر اندور میں حجرت کر گئے ان کے دادا عبدالرشید خان ریاست ہند کے نائب انسپیکٹر جرنل تھے جنہیں ہولکر کے اوقات میں بیلر جنگ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا خان کی والدہ مہاراشٹر سے تعلق رکھتی تھی جن کے والد بلدیف سنگھ چرک، دوگرا راجپود، جمہو کشمیر سے آئے ہیں اور جن کی والدہ مہاراشٹر سے ہیں ان کے دو بھائی ہیں عرباز خان اور سوحیل خان اور دو بہنیں الویرہ خان اور ارپیتا یاد رہے کہ سلمان خان بولی وٹ کے مسلمان اداکاروں میں سے ہیں اگرچہ ان کی زندگی ان کے پیشے کی وجہ سے ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا وہ اسلام سے بہت دور ہیں لیکن یاد رہے کہ مسلمان ہونے کے ناتے وہ اپنے مذہبی فرائض سے غافل ہرگز نہیں ہیں وقتن فوقتن ان کی ایسی فٹیجز سامنے آتی رہتی ہیں جن میں کبھی تو وہ نماز ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کی سر عام حمایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلمان خان کی چند ایسی فٹیجز دکھانے والے ہیں جن میں وہ اپنے مسلمان ہونے کے ناتے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ فٹیجز ایسی ہیں جن کی سوشل میڈیا پر دھوم ہے اس لیے یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے اسے اسکپ مت کیچے گا اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سلطماسے کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزہیں کہ جیسے وہ فلمی دنیا میں پرفارم کرتے ہیں بیسے ہی اپنی زندگی میں بھی ہندووں کا ساتھ تھے لیکن یاد رہے کہ انسان کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہی زبان پر آتی ہے اس کے علاوہ بھی سلمان خان کی کئی ایسی ویڈیوز فوٹیجز دیکھنے کو ملتی ہیں جن میں انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیا یاد رہے کہ سلمان خان کے والد سلیم خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے حافظ تھے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو قرآن کی کافی صورتیں یاد تھی یاد رہے کہ جس اداکار کی پرورش ایسے گھر میں ہوئی ہو جس کا والد قرآن سے نہ صرف لگاؤ رکھتا ہو بلکہ اس کو قرآن یاد بھی ہو تو پھر اس کے اولاد قرآن پاک کی تعلیمات سے بہبیرا ہو یہ کیسے ممکن ہے یاد رہے کہ ایک نہیں بلکہ کئی مقامات پر سلمان خان بھائی جان قرآن پاک کی تعلیمات سے حوالہ دیتے ہیں ایک انٹرویو میں ان سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور پھر اسی موقع پر انہوں نے اور بھی کئی احادیث کا حوالہ دیا تو یہ سب ایسی بات ہیں جو وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہیں اور یہ سلمان خان بھائی جان کے اسلامی جذبہ اور قرآن پاک کی قدر کی دلیل ہیں دوستو ہم بات کر رہے تھے سلمان خان کی کہ وہ اسلامی شاعر کے ساتھ کس قدر وابستگی رکھتے ہیں تو یاد رہے کہ سلمان خان کو اکثر دیکھا گیا کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں جب گھر پر ہوتے ہیں تو بھی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر ان کا فوٹو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نماز ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جب ان کی یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو غیر مسلموں نے تو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہی لیکن مسلمانوں نے بھی ان کو مختلف طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا کسی نے کسی نے کہا کہ ہاتھ سہی نہیں باندے ہوئے تو کسی نے کہا کہ ٹوپی نہیں پہنی ہوئی لیکن ان کی حوصلہ افضائی کرنے والوں کی تعداد بھی کم نہ تھی آپ سلمان خان کی حوصلہ افضائی کریں گے یا ان پر تنقید آپ نے ہمیں کمنٹ سیکچن میں لازمی بتانا ہے یاد رہے کہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ کے نام کی بڑائی موجود ہوتی ہے اور سلمان خان نے اس کا ثبوت ایک تقریب کے دوران اس وقت دیا جب وہ اسٹیج پر بات کر رہے تھے اور اسی دوران آزان شروع ہوئی تو وہ آزان کی آواز سن کر خاموش ہو گئے اور جب اسٹیج پر موجود ان کے ساتھی بات کرنے کی کوشش اور جب اسٹیج پر موجود ان کے ساتھی نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اشارے سے اس کو بھی خاموش کرا دیا سلمان خان کی یہ باتیں ایسی ہیں جو حقیقت میں داد دینے کے لائق ہیں اگر آپ بھی ہماری حمایت کرتے ہیں تو ابھی ہماری ویڈیو کو لائک کریں دوستو آپ کو یہ سن کر بھی حیرانگی ہوگی کہ سعودیہ کے ایک دورے کے دوران انہوں نے اسلامی تنظیموں کو لگ بھگ 35 کروڑ روپے کے اتیاد دی اب خود ہی سوچ لیں کہ یہ سب کیا ہے تو یاد رہے کہ یہ ایک مسلمان کا ایمانی جذبہ ہے جس کے تحت ایک مسلمان یہ سب کرتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک انٹرویو میں سلمان خان بھائی جان نے بڑے فخر سے یہ بتایا وہ عید بڑے احتمام کے ساتھ مناتے ہیں اور عید کے دن وہ شیر خورمہ خوشی سے کھاتے ہیں کیونکہ عید والے دن میٹھا کھانا سنت ہے یہ بات بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ سلمان خان نماز ترافی بھی عطا کرتے ہیں اور بحیثیت مسلمان یہ ہمارے لئے کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آخر بھائی جان مسلمان ہیں اور وہ یہ کام کر کے اپنے پرائے سر انجام دے رہے ہیں دوستو یاد رہے کہ تنقید کرنا بہت ہی آسان ہے لیکن ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی پر تنقید کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ دل کے اندر کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور کسی کا کیا انجام ہوگا یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے اس لئے کسی کو بھی کسی حوالے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو قاتمہ بالیمان عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین